اگر آپ ایک ایوریج برین کے مالک ہیں تو آپ اس بات سے بلکل پریشان نہ ہو اگر آپ کو چیزیں یاد کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اور چیزوں پر فوکس نہیں کر پاتے تو یہ میرا خیال ہے آج کل ہمارے پوری قوم کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہی علمیہ ہے کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی جیسے انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کی وجہ سے ہمارا اٹینشن سپین اور ہماری پروڈکٹیوٹی ایک طرف بڑی تو ضرور ہے لیکن اس کی وجہ سے ہماری میمری اور ہماری آداشت پر کافی منفی اثر بھی آیا ہے تو میں نے کافی ساری کتابیں تقریباً کوئی سو سے اوپر کتابیں میں نے پڑھی ان کے اندر میں نے کچھ چیزیں سیکھی اور پرٹیکلرلی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف اس حوالے سے بات کروں گا کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنی افیشنسی کو آج کے دور میں کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا نیورو پلاسٹیسٹی سے نیورو پلاسٹیسٹی کا ورڈ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہی یہ چیز ڈسکور کی گئی ہے دراصل نیورو پلاسٹیسٹی کے مطابق اگر آپ کوئی نئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں یا کسی سکل کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں نئے نیورل پاتھویز خود بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی سپورٹس وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس سپورٹس کو کھیلنے کے حوالے سے فور اگزمپل اگر آپ بیڈمنٹن یا ٹیبل ٹیرس وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سکل سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں نئے نیورل پاتھویز خود بہ خود بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کسی بھی ایج کے اندر ڈیویلپ کیے جا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جوان ہیں یا جب آپ کی کام عمر ہے تو تب ہی ڈیویلپ ہوں گے بلکہ آپ اس چیز کو بھڑاپے کے اندر بھی اگر آپ کچھ نیا سیکھیں تو اس سے بھی آپ کے نئے نیورل پاتھویز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو اس پروسس کو تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں چند بہت چھوٹی چھوٹے ٹیپس کے بارے میں بات کروں گا ایک تو اچھی نیند لینا رات کو سات سے آٹھ گھنٹے سونا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا فیزیکل ایکسرسائز جیسے آپ کسی بھی فارم میں جیسے آپ واک کر سکتے ہیں اگر آپ کو جم کی کوئی فیسیلیٹی اویلیبل ہے تو آپ جب مغیرہ کر سکتے ہیں تو اس طرح کرنے سے اس کے علاوہ کوئی پرابلم سالو کرنے کے حوالے سے آپ جیسے کوئی بھی چھوٹی سی پرابلم ہے اس کے سلوشن کے بارے میں سوچیں خود سے سوچیں مطلب انٹرنیٹ سے بھی آپ حیل پلیں لیکن اپنی طرف سے بھی سوچنے کی کوشش کریں کیونکہ جب آپ خود سے سوچیں گے تو جو سلوشن آپ کا دماغ خود سے بنائے گا وہ دراصل آپ کی کریٹیوٹی کو بھی انکریز کر رہا ہوگا اس کے علاوہ نئے نئے ایکسپیریانسز ایسی جگہوں پر جائیں جدر آپ پہلے نہ گئے اگر آپ نے کسی جگہ پر جانا ہے تو آپ نئے نئے رستوں سے جائیں ہمیشہ ایک رستے سے جانے کی بجائے نئے رستوں سے جانے سے اس چیز میں ایک نیا بن آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سرپرائزنگ سی چیز بتاؤں گا کہ آپ گانے وغیرہ بھی سنیں گانوں کے ساتھ گانے گن گنانے کی کوشش کیا کریں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی روٹین کی پریکٹسز اپنانے سے آپ کی کریٹیوٹی کافی حد تک بڑھ سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ میں چند آپ سے اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنے دباہ کو تیز کرنے کی اور ٹپس بھی شیئر کروں گا جن کو میں ٹیکنیکل ٹپس کنسیڈر کرتا ہوں ایک تو آپ جب بھی کوئی نئی انفورمیشن سنیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ نے ایک دفعہ سن لی ہے تو وہ آپ کو یاد ہو گئی ہے آپ اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہے بلکہ آپ اپنی میموری سے اس چیز کو ریکال کرنے کی کوشش کریں ایسا کرنے سے وہ چیز آپ کو دیر تک یاد رہے گی اسی طرح اگر آپ یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ پر کوئی نئی ویڈیو دیکھتے ہیں جس طرح اکثر لوگ کوئی ککنگ ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی سکیل یا کرافٹس وغیرہ ایسا ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ان سے چیز ٹھیک سے نہیں ہوتی تو دراصل یہ ایک آپ کے دماغ میں ایک چیز دیکھنے کے بعد ایک confidence develop ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میں کر لوں گا لیکن یہاں پر catch یہ ہے کہ آپ اس چیز کی رہسل ضرور کریں کیونکہ جب تک آپ اس چیز کی رہسل نہیں کریں گے اگر آپ اس کو جیسے فار اگزمپل ایک چھوٹا سا کوئی dance step بھی ہے اگر آپ وہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر perform کرنے کوشش کریں گے تو وہ آپ سے نہیں ہو سکے گا تو ضروری ہے کہ آپ اس کی تھوڑی دیر practice کریں اور practice اور رہسل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز آپ perform کر سکیں گے تو آپ فوراں کوئی بھی نئی چیز دیکھ کر confident نہ ہو جائیں تو یہاں پر catch یہ ہے کہ rehearsal اور recalling کسی بھی چیز کو بہتر طریقے سے perform کرنے میں آپ کی کافی help کرتی ہے دوسرا catch جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز یاد کرنی ہو تو آپ اپنے دماغ میں اس کو ایک تصویر یا ایک چھوٹی سی visualization کی مدد سے یاد کریں تیسرا catch یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بڑی information یاد کرنی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے parts میں divide کر لیں اور ان parts کو آپس میں connect کریں اور اس connection کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہے گی اس کے علاوہ میں آپ سے چند بہت مشہور productivity principles شیئر کروں گا جو کہ scientifically اس وقت پوری دنیا میں جو productivity experts ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو دو techniques بتاؤں گا جس کو implement کر کے I think آپ اپنی productivity کو کافی بڑھا سکتے ہیں تو پہلے میں بات کروں گا 80-20 principle کی یہ ایک بڑا simple سا principle ہے اور یہ کہتا ہے کہ دنیا میں 80% چیزوں کا outcome آپ کی 20% efforts کی base کے اوپر ہوتا ہے جیسے اگر میں business کی field سے بات کروں تو آپ کا 80% revenue آپ کے 20% ان customers کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ آپ کے major یا key clients ہیں اسی طرح اسی طرح اگر آپ کی personal productivity کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کی 80% productivity آپ کی 20% ان tasks کی وجہ سے ہے جو کہ آپ کی key tasks ہیں اور اسی طرح اگر enjoyment کی بات کریں تو آپ کی 80% enjoyment کی وجہ وہ 20% چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہیں یہاں پر کہہ چیئے ہے کہ آپ اپنی زندگی کی جو سب سے important اور key چیزیں ہیں ان کو discover کرنے پر فوکس کریں میں نے recent times میں سٹیفن آر کووے کی کتاب first thing first کیوں پڑھا اور یہ کتاب ایک best seller کتاب ہے اور اس کتاب نے لوگوں کو productive ہونے میں اور ان کا intelligence improve کرنے میں کافی زیادہ help بھی کی ہے تو اس کتاب میں سٹیفن آر کووے نے بھی ایک ہی چیز پر بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں غلط چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا stress بھی بڑھ جاتا ہے اور ہماری دس harmony یعنی بے قائدگی بھی کافی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اپنی زندگی کی quality کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اپنی priorities کو identify کرنا چاہیے ایک چیز جو urgent ہے اور ایک چیز جو important ہے ان دونوں میں ایک balance create کرنے کا knowledge آپ کو آنا چاہیے اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو end goal تک visualize کریں کہ اگر میں آج یہ چیز کروں گا اس چیز کا end تک میرے پر کیا impact ہوگا اس کے علاوہ جلد بازی اور instant gratification والی چیز مت بھگیں اپنی ویڈیو کے end پر میں ایک اور چھوٹی سی productivity technique کے بارے میں بات کروں گا جس کو کہتے ہیں pomodoro technique یہ technique 1920s میں discover رہی تھی اور یہ بھی productivity بڑھانے میں بہت زیادہ help کرتی ہے یہ simple سی technique ہے جب بھی آپ نے کوئی important کام کرنا ہو تو اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اس میں 25 minute آپ کام پر فوکس کریں اور 5 minute break لیں اب یہ جو 25 minute آپ نے کام کرنا ہے اس کے اندر آپ نے انتہائی فوکس کے ساتھ کام کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کی distraction آپ کو تھوڑی سی گپ شپ کر سکتے ہیں تا کہ ان پانچ منٹ میں آپ ریلاکس کریں اور جن پچیس منٹ میں آپ نے کام کیا تھا ان پچیس منٹ میں آپ نے صرف کام پر فوکس کر رہے آپ یقین کریں کہ یہ